آمی تخابات دوہزار چوبیس کے لیے کاکسات نامزد کی جمع کروانے کا کل آخری روز ہے آمی تخابات میں حصہ رینے والے سیاسی راہنماؤں کے جانب سے کاکسات نامزد کی کے حصول اور جمع کروانے کا سلسلہ شاری ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کے مطالبے پر کاکسات نامزد کی جمع کروانے کی تاریخ میں دو روز کی توسیقی تھی الیکشن کمیشن کے نظر ثانی شدہ شیڈیول کے مطابق کاغذات نامزد کی کی جانچ پرطال پچیس سے تیس سسمبر تک ہوگی ای سی پی کے مطابق ریٹرننگ افسر کے فیصلوں کے خلاف اپیر تین جنوری تک دائر ہوگی پالنگ شیڈیول کے مطابق آٹھ فروری دوہزار چوبیس تو ہوگی پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات کالہ دم قرار دینے اور بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جمعہ کو الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ سنائے جانے کے بعد ہفتے کو پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کے ممبران پیشاور ہائی کورٹ پہنچ گئے ظلائے کے مطابق پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن کے جانب سے تاہا تصدیق شدہ فیصلہ موصول نہیں ہوا پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ تصدیق شدہ فیصلہ ملتا ہی عدالت سے رجوع کریں گے تصدیق شدہ کوپی نہ بھی ملی تو بھی کیس ٹائٹ کریں گے جبکہ تصدیق شدہ کوپی نہ ہونے کی وجہ سے عدالت اعتراف اٹھا سکتی ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے بلے کا نشان نہ ملنے سے پی ٹی آئی کو صوبائی اسومنیوں سمیت ایوان بالا اور ایوان زیری میں خواتین اور اقلیتوں کی دو سو ستائیس مقصود نشستوں پر بھی نقصان ہوگا اگر عدلیہ سے پی ٹی آئی کو ریلیس نہیں ملتا تو جنرل الیکشن کے ساتھ ساتھ مقصود نشستوں پر پی ٹی آئی کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اور سینٹ انتخاب میں انہیں اس الیکشن کی بنیاد پر کوئی نشست نہیں ملے گی آئین کے مطابق مقصود نشستیں صرف ریجسٹرڈ پارٹی اور ایک انتخابی نشان پر لڑنے والی جماعتوں کو الورٹ کی جاتی ہیں سیند میں عام انتخابات کے لیے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی اس سماعت کے لیے اپیلٹ ریبیونل قائم کر دیے گئے سیندھائی کورٹ کے چھے جج اپیلٹ ریبیونل سے لیے نامزد کیے گئے ہیں جسٹس ارشد حسین جسٹس خادم حسین کراچی اور ہیدراباد کی اپیلوں کی سماعت کریں گے جبکہ جسٹس اردنان کرین بھی کراچی اور ہیدراباد کی اپیلوں کی سماعت کریں گے سکھر میں جسٹس ارشاد علی اور جسٹس دولفکار ساہی فرائز انشان دیں گے جبکہ جسٹس سلیم جیسر لارکانہ میں ریٹرننگ افسران کے فیضوں پر اپیلوں کی سماعت کریں گے واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے اپیلٹ ریبیونل کے لیے جسٹس نامزد کرنے کے لیے خط لکھا تھا نگران وزیراعظم انوار الحقاقر نے بیرون ملک نے پاکستانی سفیروں کی تائیناتی کی منظوری دے دی ذرائع کے مطابق نگران وزیر خارجہ جلیل لباس چلانی کی سفارش پر کل اٹھارہ ممالک میں نئے پاکستانی سفیروں کی تائیناتی کی منظوری دی گئی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ قاسم مہیدین آزربائیچان نوید بخاری اومان میں پاکستان کے نئے سفیر ہوں گے کامران اکتر آسٹریہ رکسانہ افضاق تھائیلنڈ زاہد رزا موریشیس سہور احمد سپین میں پاکستان کے نئے سفیر کے طور پر فرائز انجام دیں گے فیصل عزیز نیوزیلینڈ احسن ویگن ترکمانستان رابعہ شفیق سنگاپور میں پاکستان کی نئے سفیر ہوں گی مراد اشرف جنجوہ برازیل ارشد جان پتھان رومانیا عمران حیدر میانا مار میں پاکستان کے نئے سفیر تارینات کر دیے گئے ذرائع کے مطابق خالد اجاز پورتگال محمود اکتر محمود آئیوری کوسٹ زفر اقبال قویت ملک فاروق کمبوڈیا جبکہ خدا یار مرید اتنام میں پاکستان کے نئے سفیر ہوں گے نگران وزیراعاصم انوالالحقاقر نے نئے تارینات سفیروں کی سمری پر دستخط کر دیے موسیقی